اڈالہ جیل کے حوالے سے تفصیل رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح آپ رکابتوں کے باوجود فسائیت کے باوجود چھاپوں کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود آپ آئے اور اس سے کئی دنہ زیادہ تعداد اس وقت راستے میں آ رہے ہیں آپ سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اڈالہ جیل کے حوالے سے تفصیل رکھنا چاہتا ہوں جب بٹک جیل میں خان صاحب سے پہلی تفاہم وہ لقات ہوئی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کو پانچ اگس کو گرفتار کیا گیا بلکہ ہم کہیں گے اغواہ کیا گیا کیونکہ جھوٹے کیسز اور جس طرح ایک وٹسائپ کے ذریعے آرڈر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار اگواہ کیا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا لیکن جب میں جیل میں گیا میں نے جیل میں جا کر صورتحال دیکھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ڈیس سیل کے اندر رکھا گیا ہے آٹھ بائی دس کا کمرہ ہے عمران خان کے سیل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹک جیل کے اندر کیڑے چھوڑے گئے جان پیوچ کر میٹھا وہاں پھینکا گیا وہاں پر جو صورتحال ہے اس وقت کی ان سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کر دی گئی ہے وہاں سیاسی لوگ نہیں جا سکتے عمران خان ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہمارا سابق وزیراعظم مسلم علمہ کا درجمان اور اس سے سیاسی لوگوں کی ملاقات بند کر دینا ان کی فستائیت واضح نظر آتی ہے عمران خان کو چودہ سال سزا دی گئی تین سال الگ سزا دی گئی دس سال الگ سزا دی گئی چونتی سال سزا دی گئی عمران خان نے جیل میں کھڑے ہو کر جیج صاحب سے یہ کہا کہ آپ سزائے موت دے دیں میں کسی صورت نہ غلامی قبول کروں گا نہ اس قوم کو قبول کرنے دوں گا اور عمران خان نے کہا کہ حقیقی ازادی کے لیے میری طرف سے قوم کو یہ میسیج دینا ہے کہ آپ نے جلسہ کہا پہنچ رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں اس کے بعد اگلا لائے عمل جو ہے وہ علی امیر بھائی آپ کے سامنے انوز کریں گے اور آپ پسی طرف پہنچیں گے اور یہ آپ نے سنگ جانی جس طرح آپ پہنچے جس طرح آپ یہاں پہنچے آپ نے عمران خان کی رہائی کی طرف اور حقیقی ازادی کی طرف قتل پڑھا دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب خان کال دے گا لیڈرشپ کال دے گی آپ سڑکو پر نکلیں گے اور عمران خان کو ہم رہا کروا کے تم لیں گے جب کال دیں گے آپ نکلو گے نا میرے ساتھ پڑھو نکلو گے نکلو گے نکلو گے جب کال دیں گے نکلو گے بتائیں گے ٹک ٹکر کو بتائیں گے خانچاسب کو کہ اس کا شہر آ رہا ہے علی امین کے بارے میں جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آ سکتا اتنے دن رہ گئے اور آپ دیکھ لو خانچاسب وہ روڈ پر آ رہا ہے اور یہ عوام آئی کھڑی ہے تمہارا بہت بھی نہیں رہ سکا اور اور اسی ساتھ مجھے کیونکہ میں یہاں پر لیٹ پہنچا تو مجھے فیصل بھائی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور دو میں نعرے لگواؤں گا اس کے بعد دو جملے نات کے پڑھوں گا تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے پہلے دو نارے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب آپ نے خاموشی سے پلیز کیونکہ نات ہے آپ نے سننا ہے اور آپ ہمیشہ میسی دیتے ہیں کہ جب میں نے خان کو بتایا کہ کراؤڈ جب ہم بولتے تھے تو آگے سے ریاکشن دیتا تھا جیسے آپ جلسہ گاہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ وہاں موجود ہیں تو بڑا خوش ہوئے تو آپ نے آج بھی یہی مظاہرہ کیا ہے اور نیکس بھی آپ یہی کرتے ہیں تو آپ کو داد ہے آپ نے نات کے ساتھ آپ خاموشی خیار کرنی ہے جیسے آپ کریں جیسے آپ ấy جیسے آپ